دوستو سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر سے نیوٹریشن 99 میں دوستو آج ہم بات کریں گے ٹیسٹسٹرون کی ٹیسٹسٹرون لیول جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے میل ہارمون ہے اور میل کا سب سے امپورٹنٹ ہارمون ہے جس کے اوپر بہت سی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ٹیسٹسٹرون کے اوپر میں نے بہت سی ویڈیو پہلے بھی بنائی ہوئی ہے جو کہ آپ نے بہت پسند کی اور اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ نورلیج بھی ملی ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ ٹیسٹسٹرون آپ کا زیادہ ہے یا پھر زیورت سے زیادہ ہے تو اس کے سائنس کیا ہے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ ٹیسٹسٹرون لو ہے تو اس کے سائنس کیا ہے تو اسے آپ کیسے انکریز کر سکتے ہیں گھر میں یہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گی یا پھر ڈسکرپشن میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ ٹیسٹسٹرون لیول اگر آپ کا زیادہ ہے تو اس کے سائنس کیا ہیں اور زیادہ ٹیسٹسٹرون ہونے کے نقصان کیا کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ٹیسٹسٹرون زیادہ ہے تو اس میں آپ کو دپریشن نہیں ہوگا آپ ترو تازہ رہیں گے ہر ٹائم آپ کو کوئی بھی دپریشن یا پھر سٹریس نہیں فیل ہوگا دوسرا ہے کانفیڈنس کئی بار آپ نے دے گا ہوگا کہ آپ کا کانفیڈنس لو ہوتا ہے بہت اگر آپ کا ٹیسٹسٹرون لیول ہائی ہے تو آپ کا کانفیڈنس لیول بھی ہائی ہوگا آپ میں انگزائیٹی اور آپ میں انگزائیٹی وغیرہ بلکل نہیں ہوگی آپ کسی چیز سے زیادہ ڈریں گے نہیں آپ کا کانفیڈنس ایک تم پیک پہ ہوگا کوئی بھی کام کرنے کے لیے تھرڈ ہے اینرڈی ایمپرویمنٹ اگر آپ جوب کرنے ہیں تو آپ آفیس میں اگر آپ کالج میں ہیں تو آپ اپنی سٹڈی میں ہر ایک چیز میں آپ اچھا پرفارم کریں گے آپ میں ایک الگ سا انرڈی لیول ہوگا انرڈی کی ایمپرویمنٹ ہوگی اگر آپ کا ٹیسٹسٹرون لیول ہائی ہے آپ موٹیویٹ رہیں گے آپ میں ایک ایمبیشن ہوگا کام کرنے کا چوتھا ہے سیکس ٹائیب آپ سیکس ٹائیب اور لیبیڈو میں بھی اچھا پرفارم کریں گے اب ری فریکٹری پیریٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں مان لیے آپ نے ایک بار ہوا ہے تو اس کے بعد میں آپ کتنی دیر بعد دوبارہ سے پھر سے سیکس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کے ٹائم کو یہ ریڈیوز کرتا ہے جیسے جیسے آپ کی ایج پڑتی ہے ویسے ویسے ٹیسٹسٹرون لیول کم ہوتا ہے اور آپ کا یہ ری فریکٹری پیریٹ بھی پڑتا رہتا ہے کئی بار پانچ گھنٹے چھ گھنٹے پھر بعد میں دس گھنٹے بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے تو ایسے ری فریکٹری پیریٹ بھی بڑھتا رہتا ہے تو اسے یہ ری فریکٹری پیریٹ کو کم کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے پانچ باہ ہے کنسٹریشن آپ کا ہر ایک کام کرنے میں کنسٹریشن بہت زیادہ ہوگی آپ کا مائنسیٹ اچھا کام کرے گا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کا پورا آئی کیو لیول اپنا یوز ہوگا اپنے کوئی بھی مینٹل ٹاسک ہے وہ کرنے میں آپ اچھا پرفارم کریں گے جو چھٹا ہے وہ ہے کہ اگر آپ میں ٹیسٹیسٹرون لیول ہائی ہے تو آپ میں کوئی موٹاپا نہیں ہوگا آپ میں مسل ماس ہوگا مسل ماس اچھا ہوگا اور آپ میں سٹرنٹ اور انرجی کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی ساتھوہ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ باڈی فیٹ باڈی فیٹ لیول بہت کم ہوگا اور آپ کا میٹابولیزم ریٹ بھی ہائی ہوگا اگر میٹابولیزم ریٹ ہائی ہے تو اکمینز کہ آپ کا موٹاپا نہیں ہوگا اور ٹیسٹیسٹرون لیول ہائی ہوگا تو دوستو یہ کچھ تھے سائنس جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیسٹیسٹرون لیول آپ کا ہائی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیسٹیسٹرون لیول اگر ہائی ہے تو اس کے بھی کچھ نقصان ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آج کل ہر کوئی اپنا ٹیسٹیسٹرون لیول ہائی کرنے میں لگا ہوا ہے چاہے وہ اسے نیچولی کرنا ہو چاہے وہ سٹیروائیڈ یوز کر رہا ہو تو ایسے میں اگر آپ کا ٹیسٹیسٹرون لیول ہائی ہوتا ہے اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں تو اب ہم ان کی بات کرتے ہیں اگر آپ کا ٹیسٹیسٹرون لیول ہائی ہے تو آپ کو پیمپلز اور ایکنے کی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کی بیک پہ یا پھر آپ کے شولڈرز بغیرہ پہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوا کچھ لوگ سٹیروائیڈ یوز کرتے ہیں اور ان کے بیک پہ پیمپلز وغیرہ ہونے لگتے ہیں آپ کے ٹیسٹیکلز وہ شرنک کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ میں جو فرٹیلیٹی ہے وہ بھی ریڈیوز ہو جاتی ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا بٹ یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے آپ کے ہیر لاؤس بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں فیناسٹرائیڈ ایسی میڈیسن وغیرہ سے آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ تیسٹیسٹرون لیول لو ہے تب ہی آپ کا ہیر لاؤس ہوگا اگر تیسٹیسٹرون لیول بہت زیادہ ہائی ہے تب بھی ہیر لاؤس ہوگا اس لئے تیسٹیسٹرون لیول نورمل ہے تب آپ بلکل صحیح دائیں گے اگر تیسٹیسٹرون لیول ہائی ہونے کی وجہ سے ہیر لاؤس ہو رہا ہے تو آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کا پرو سٹیٹ لیول آپ کا پرو سٹیٹ جو ہے گرانتیاں ہیں وہ بھی بڑھنے لگتی ہیں اب آپ پوچھے کہ پرو سٹیٹ کیا ہے پرو سٹیٹ میں آپ کو یورینر کی پرو سٹیٹ ہو سکتی ہے پرو سٹیٹ گرانتیاں ہیں جو وہ بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پرو بڑھنے لگتی ہے درد ہونے لگتا ہے اور کئی بات خون بھی آنے لگتا ہے دوستو یہ سارے تھے سائنس تیسٹیسٹرون لیول ہائی ہونے کے اور اس کے کچھ نقصان آئی ہوگ کہ آپ کو ویڈیو میں انفرمیشن ہے وہ اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو میں انفرمیشن پسند بھی آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کریے اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تینکیو تینکیو سو مچ